میں اپنے جماعت کی طرف سے دلاؤ گزر داری صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی ایک اہم موقع پہ پورے پاکستان کی اپوزیشن کی بزرشید سے بھی اپسود راکھا کیا اور آج یہاں پر ان ست جماعتوں کو دعوت میں تھی اور چونکہ ہمارے اپوزیشن دیگر جوہے شدہ شریف صاحب ہیں وہ بیمار ہیں سب سے پہلے تو ہم اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ خیالہ اس کے صحیح دے اور اس کی برکوری سمائنٹ بھی آج سال اس کی جماعت کے ہمارے سینئر لوگ جو ہیں فجافر صاحب ہیں خیالہ صاحب رفیق یا باسی صاحب ہیں ساکھی کر رہے ہیں تو پوری ہم پوزیشن جو ہے اس وقت انشاءاللہ ایک پیج پہ ہیں اور اس سے کوئی برا واقت اس وقت سے آ نہیں سکتا ہماری بھی کچھ زیندگی کی قدری ہے اور تبیشن 24 سال فالیفکس جوجی رہی ہے میں نے اپنے زیندگی میں اتنے غلق کے پورے حالات کبھی نہ دیکھیں ہیں اور نہ کبھی سوجہ ہے گنوں لحاظ سے ایک تو یہ ہے کہ کرونا تو ابھی یہ بات کر رہا ہے موزیشن جو ہے وہ کرونا کے وقت سے تباہ ہو گئی ہے اور اس کے اپنے منسٹر کی آپ کے چینل پہ سارے چینل پہ ہیں کہ موزیشن اس سے پہلے تباہ جائے تو یہ کرونا کا اثر نہیں ہویا موزیشن پہلے سے تباہ ہے لیکن اس طرح کا وقتن ہم کو مجھلے میں نہیں دیکھتی ہے ابھی عجیب سے معاملات ہیں کہ موجودہ حکومت میں تو الیکٹیف لوگوں کا کچھ روز بھی نہیں ہے وزیراعظم بھی سیلیکٹڈ ہے اور اس کے سارے ٹیم بھی سیلیکٹڈ ہے اور میرے کیا میں کوئی ایسا تب کا نہیں جوڑا پوزیشن کے ساتھ تو ان کا جو رویہ ہے وہ تو آساب کے سامنے ہے کہ کسی نے اس طرح سوچا بھی نہیں اس طرح ایک آخا اگرنا لیکن جو وہ کہنا ہے کہ ہواوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے اس عوام کے ساتھ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے میرے کیا میں انہوں نے جو کہا تھا کہ ہم اس کی چیتیں نکھا رہیں ہیں ابھی ہر ایک آج کی چیت نکل رہی ہے اور میرے کیا میں اور میرے میڈیا کے دوست بیٹے ہیں سب سے زیادہ علم تو آپ کو ہے اور اس طریقے سے آج کچھ میڈیا کو دبایا جا رہا ہے تلہ بندی ہو رہا ہے زبان بندی ہو رہی ہے ہمارے سینئر اینکر جو ہے اس کو جتنی تکلیز پہنچائے جس طرح بندی ہو رہا ہے اور جو چینل میں ہے وہ آزادی سے اپنا حق استعمال کرتی ہے جس طرح جیو پائی پیردان ہے ابھی شکل رہمان صاحب کو نہ کوئی مقدمہ ہے نہ کوئی کیسے نہ کیا ہے لیکن میرے کیال میں دو چار سات مئینے ہو گئے ہیں کہ ایرسٹ ہے اور یہ ہی حال ابھی پوری اپوزیزن ہے میں آپ کی ویڈیو سے بھی گزارت کرتا ہوں کہ خدا رہا آپ کی ہماری آدشی جو باتیں ہیں یہ آپ بھلک کو پہنچاتے ہیں ہم تو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ اینکر صاحبان بھی جو زیادہ وہ اس طرح تکلیز کر رہے ہیں برام خان کے وہ بھی ابھی خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا بناتیا ہے تو ابھی وقت ہے کہ ہم پوری اپوزیشن جمعاتے آپ میڈیا ساتھ دے اور پوری اوم ساتھ دے اور اس ظلمان حکومت سے تلی ہم نے جو سارا حاصل کرنا ہے یہ بجٹ جو ہے یہ بجٹ اس کے بعد آئے گا یہ ایرمیف کا وہ بجٹ ہے کل میں ٹھول کو دنگا کیا اور آج گیس کو مہنگا کیا ہے اور اس کے بعد جو مہنگا یہاں رہی ہے اس کے لیے پر پدا کرے کہ اس ملک کے عوام کو میرے پیار میں جو گول میٹ سرنٹ ہے اس کو تنفاہ بھی نہیں ملے گی تو ایک بردیر میں میراو ساتھ پر شکریہ آتا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے اچھے موقع پر اپوزیزن کو مطاقات کی کیا اور اس سے پہتر بات بھی کرتا ہوں کہ چونکہ بات میرے طرح بڑے لوگ ہیں آپ ہمارے سے جوان ہیں ابھی آپ میدان میں نکلا اور انتلاہ یہ پوری سیادی جماعتی جوانے